چنانچہ ماں نے کیسے تربیت کی اپنے بچوں کی کتابوں میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں حضرت خاجہ معین الدین جسٹی رحمت اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلیں تو آپ کے ہاتھ پر سات لاکھ ہندووں نے اسلام قبول کیا اور ستر لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی جب آپ گھر واپس تصریف لائے تو خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا آپ نے اپنی والدہ کی قدم بوسی کی ماں کو السلام علیکم کیا اور خوشی کا اظہار کیا ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو انہوں نے فرمایا امی اللہ تعالی نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ لاکھوں انسانوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ماں نے یہ سن کر فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں یہ تو میرا کمال ہے کہنے لگے امی آپ نے سچ فرمایا ہے اس کی کچھ تفصیل تو ارشاد فرما دیجئے ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی بے وزودود نہیں پلایا تھا یہ اس عمل کی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور آج کل کی ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے زبان جھوٹ سے ناپاک رہتی ہے غیبت سے ناپاک رہتی ہے زبان کے اوپر گانے چل رہے ہوتے ہیں باوزو رہنے کی تو بہت دور کی بات ہے فرض نمازوں کی بھی پابندی ماں نہیں کر پاتی اپنے بچوں کی تربیت جیسا ان کا حق ہے اس طرح نہیں کر پاتی اور پھر اپنے بچوں کو دوست دیتی ہے آج کل کی ماں کو چاہیے کہ وہ ان ماں سے سبق حاصل کریں اور ان جیسی بننے کی کوشش کریں اللہ رب العزت اولاد کو چمکائے گا جیسے اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں کو چمکایا تھا گانا سننا چھوڑ دے گانا بجانا چھوڑ دے اسکرین دیکھنا چھوڑ دے اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو باوزو اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو اسکرین سے دور ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو نمازوں کی پابندی کر کے تب جا کر یہ اولاد ماں باپ کے لئے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لئے بھی نفع کا ذریعہ بنے گی جا بنے گی جا بنے گی موسیقی